ہائے فرین اسلام علیکم آئیہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے زردہ متنجن جو کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر جب بھی کوئی چھوٹی موٹی دعوت ہوتی ہے تو ہم ضرور بناتے ہیں زردہ بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو چامل لیے ہیں ایک پتیلی میں ہم پانی ڈال کر اس کو ہم گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک کلو ہم نے سیلاک چامل لیے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے دو گھنٹے ہم نے اس کو سوک کر لیا ہے پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے رائس ایٹ کریں گے اور اسے بوائل کریں گے تین چار ہم اس میں چھوٹی لائچی ایٹ کریں گے اور مکس کر کر ڈھکنا ڈھک کر ہم اس کو ایک کنی رکھ کر چاملوں کو بوائل کر لیں گے چامل ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ایک کنی رکھ کے ہمیں چامل بوائل کرنے ہیں اب ایک پتیلی میں ہم ایک کپ گھی لیں گے اسے گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد ہم تین چار آدد اس میں چھوٹی لائچی ایٹ کریں گے باری کٹا ہوا کھوپرہ ایٹ کریں گے اور اسے گھی میں فرائے کریں گے کھوپرے کو گھی میں فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ایک پاو کھویا لیں گے اور اسے بھی ہم کھوپرے کے ساتھ گھی میں بھون لیں گے کھوئے کو گھی میں بھوننے کے بعد ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے الگ آئل سے کھویا ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اسے الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اس میں ایک کلو چینی ایٹ کریں گے اور اس کا شیرہ بنائیں گے ہم نے ایک کلو رائس کے ساتھ ایک کلو شگر لی ہے ہم نے ایک کلو چینی ڈال دی ہے اس میں اب ہم اس میں ہاف کپ پانی ڈالیں گے اور اس کا شیرہ بنائیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں وینیگر ایٹ کریں گے اور اتنا پکائیں گے کہ چینی ہماری ڈیزولف ہو جائے شیرہ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں بوائل کیے ہوئے رائس ایٹ کریں گے اور اسے چینی کے ساتھ شیرے کے ساتھ مکس کر لیں گے چاول میں ہمیں ایک کنی رکھی تھی چاول کو ہم شیرے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے تاکہ شیرہ چاولوں میں اچھی طرح سے جب ہو جائے اور پانچ منٹ ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے پانی ٹرائے ہونے کے بعد میڈیم فلیم پر کھویا لیا ہے ہم نے ٹوٹی فروٹی لیے ہے ہم نے چم چم لیے اور پوٹ کلر لیے ہیں چیرے کا پانی ہمارا خوش کھو چکا ہے اب ہم اس میں کلر ڈالیں گے فوٹ کلر ڈالیں گے ہم اس میں گرین کلر ڈالیں گے ہم اس میں اورنج کلر ڈالیں گے اور ریڈ کلر کلر ڈالنے کے بعد ہم اس میں چم چم ڈالیں گے اور ٹوٹی فروٹی اشرفیاں ڈالیں گے بادام ڈالیں گے ہم اس میں اب اس میں کھویا ڈال کر ہم اس کو دس منٹ تک لو فلیم پر دم پر رکھ دیں گے متنجن زردہ ہمارا تیار ہے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے سرف کریں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں